امران خان کو لانے کے لیے ساکیب نصار ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے نونلی کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا لاہور میں مزدور کنونچن سے خطاب کہا یہ چاہتے ہیں الیکشن جلد ہو جائیں ورنہ انہیں جتوانے والا کوئی نہیں رہے گا ساکیب نصار بتاؤ نواز شریف کو نکالنے کے کتنے پیسے لیے تم نے پاکستان تحریک انصاف پھر سڑکوں پر لاہور راولپنڈی اور پشاور میں آئین بچاؤ ملک بچاؤ ریلیاں امران خان کے خیادت میں ریلی لاہور کے لیبرٹی چوک سے روانہ کارکنوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک اتھر راولپنڈی میں تحریک انصاف کی ریلی کمیٹی چوک سے روانہ ہو گئی انتظامیہ نے فیض آباد کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا سہولتکار امران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوششیں کر رہی ہیں وفاقی وزیر جاوید لطیف کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا ماضی میں لانچ کیے گئے پروجیکٹ کو بنکاب نہیں کیا گیا لوگوں کو اب سچ بولنا پڑے گا آڈیو لیگ کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا بتایا جائے حقائق کیا ہے مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے بہت سے لوگ مذاکرات نہیں چاہتے شاہ محمود قریشی کے ایکشپریس نیوز کے مارننگ شو ایکشپریسوں میں گفتگو نئی آڈیو لیگ کے سوال پر بولے ساکیب نصار کے بیٹے کی آڈیو چھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی پی ٹی آئی نے دیتے ہوئے پانچ ایم پی ایس کو ٹکٹ نہیں لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے شہر شہر ویلیوں جلسوں اور تقریبات کا انکات صدر مملکت عارف علوی کا مزدوروں کو خراج تحسین وزیراعظم شہبا شریف نے اپنے پیغام میں کہا بحنت کش طبقے کی سماجی اور معاشی بہبود یقینی بنانے کے لیے پراز دیں روٹی کپڑا مکان اور تبدیلی کے نام پر مزدوروں کو دھوکا دیا گیا امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا لاہور میں مزدور ریلی سے خطاب کہا پاکستان کو حکومت نہیں مزدور چلا رہے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جس میں مزدور کی نمائندگی جاگیردار اور مظلوم کی نمائندگی ظالم کر رہا ہے پنجاب میں گندم کی خریداری کا حدف پورا کرنا بڑا چیلنج قیمت میں بڑے اضافے کی امید پر کسانوں نے گندم زخیرہ کرنا شروع کر دی بیروفریسی نے ساٹھ لاکھ ٹن گندم کی خریداری کے حدف کو ناقابل حصول کران دے دیا محکمہ فراغ پنجاب کا نظر ثانی شدہ حدف پچاس لاکھ ٹن مقرر ہونے کا امکار ازاد کشمیر کے سیاہتی مقام کیل پر خوفناک حادثہ سیاہوں سے بھری گاڑی دریائے نیلم میں جاگری نو افراد جامبھک چار زخمی ایک سیاہ کی تلاش جاری پولیس کے مطابق جیپ میں بارہ سیاہوں سمیت چودہ افراد سوار تھے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر رہا دیا اور لاہور اور گجناوالا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش تھنڈی ہوائیں چلنے لگیں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موشلہ دار بارش نشیب علاق کے زیرہاب دیر لور کے برساتی نالوں میں تو گیا نہیں جیٹی روڈ ٹرافک کے لئے بند وزیراعظم کی ٹرافک روانی یقینی بنانے کی دار